اسلام علیکم آج میں تنہائی کے موضوع پہ بات کروں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب اپنے آپ کو کبھی کبھار اکیلہ محسوس کرتے ہیں جب ہم کبھی دوپہر کو ٹیبل پہ اکیلے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی دوسری جگہ پہ گئے ہوتے ہیں یا ہم ویکنڈ میں اکیلے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں پچھلی چند دہائیوں میں اس تنہائی نے عجیب صورتحال اختیار کر لی ہے یہ تنہائی اب لوگوں کو بیمار کر رہی ہے برطانیہ میں اٹھارہ سے چوتی سال کی عمر کے ساٹھ پرسنٹ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ تنہا ہیں امریکہ کی بیس پرسنٹ آبادی بتاتی ہیں کہ وہ تنہا ہیں اور چرمنی کی نصف آبادی اپنے آپ کو تنہائی کا شکار محسوس کرتی ہے ہم تکلیف کے اس طور میں رہ رہے ہیں جہاں پر لوگ تنہائی کا شکار ہیں اور اکیلے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوش اور مطمئن ہیں بلکہ آپ ہر اس لمحے سے نفرت کرتے ہیں جو آپ کو اکیلہ گزارنا پڑے ہم اپنی عمر کے اس حصے میں جس میں کہ ہم اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرتے ہیں ہم تنہا ہیں اور تنہا رہنا بھی ایک جیسا نہیں آپ اکیلے بھی خوش اور مطمئن رہ سکتے ہیں اور ہر سیکنڈ دوستوں کے ساتھ گزار بھی سکتے ہیں تنہائی بہت گہری چیز ہے یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ تنہائی صرف ان لوگوں کو متاثر کرتی ہیں جو خاص طور پر سماجی طور پر قابل نہیں ہوتے بلکہ یہ ہر ایک تنہا انسان کو متاثر کرتی ہیں جب آپ جوانی میں تنہا ہوتے ہیں تو بڑھاپے میں بھی یقیناً آپ تنہا ہی ہوتے ہیں تنہائی ایک جسمانی سگنل ہے جو کہتا ہے کہ آپ کو اپنے جسم کی دیکھ بال کرنی ہوگی تنہائی آپ کو آپ کی سماجی ضروریات پر توجہ دلاتی ہے آپ کی سماجی ضروریات بہت اہم ہوتی ہیں اور یہ ہی ہمیں ہزاروں سالوں سے زندہ رکھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہم سماجی تعلقات کی طرف بڑھتے رہے ہمارا سماجی حصہ پچاس سے ڈیڑھ سو افراد کے درمیان ہوتا ہے اور زیادہ تر اپنی پوری زندگی کے دوران یہی رہتا ہے ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنی نسل کو اکیلا چھوڑ دیں کیونکہ زندگی میں اکیلے رہنا بچنے کے لیے خطرناک ہوتا ہے اس لیے ہمارے اباؤجداد کے لیے دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا ضروری تھا خطرے کا سب سے بڑا خطرہ شیر نہیں تھا بلکہ گروہ سے مشابت نہیں رکھنا اور خارج کر دیا جانا تھا یہ ایک درد ہوتا ہے اس درد کو دور کرنے کے لیے ہمارے اباؤجداد کے طرز عمل سے ہمیں الگ تھلگ کرنے کی حوصلہ شکنی کرنا پڑے گی ہمیں اپنے طرز عمل کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں گروپ کے ذریعے مسترد ہونے کا امکان زیادہ ہے آج کی تنہائی وبا کی صورت میں آرمانی دور میں شروع ہوئی یورپ میں فرقہ واریت کے تشدد کی مقبولیت کام ہو گئی اور ثقافت نے انفرادیت کو مرکوز بنا لیا یہ تغیر تعلیم کی بنا پر بڑھ گیا نو عمر پاکستانی علم دین نے انفرادیت کو تشویشناک قرار دیا ہے اس کا کہنا تھا کہ اس سے افرادی تشدد بڑھ جاتا ہے سنتی انقلاب نے انسانوں کی جماعتوں کی پروسیس پر تیزی سے ترقی کی اب ہم دور دراز کی جگہوں سے روابط بناتے ہیں اور اپنے سماجی رابطوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگوں سے ملتے ہیں لیکن انیس سو پچاسی سے دوہزار گیارہ کے درمیان آستان ملاقاتوں کی تعداد کم ہو گئی اس طرح سے کائناتی تنہائی پیدا ہو گئی بڑھتی ہوئی عمر میں کام یونیورسٹیوں تعلق اور بچوں کی ذمہ داریوں کی بنا پر ہمارے پاس دوسرے لوگوں کے لیے کچھ وقت باقی نہیں بچا وقت بچانے کا سب سے موسط طریقہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کو منسوخ کر دیا جائے یہ حالات بہت دیر تک رہے پھر ایک دن جب ہم جا گئے تو ہم نے خود کو تنہا محسوس کیا پھر ہم نے دیکھا کہ ہم سرچ انجینئرنگ روابت رکھ سکتے ہیں مگر بڑے ہونے کے بعد ایسے پچیدہ روابت بنانا مشکل ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری تنہائی مستقل ہو جاتی ہے ہم یہ ساری ترقی دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے اور ہم بہت بدل گئے ہیں مگر ہم دماغی اور جسمانی طور پر نہیں بدلے ہمیں ابھی بھی ہیاتیاتی طور پر ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم آگے بڑھ سکیں اور اپنی نسل تشکیل دے سکیں ہیاتیاتی طور پر ہمیں ایسی ہی جماعت کے رخ پر بنیاد رکھنا ہوگی مطالعات سے پتا چلتا ہے کہ دائمی تنہائی کی وجہ سے پیدا ہونے والا تناؤ سب سے زیادہ غیر صحت بخش چیزوں میں سے ایک ہے یہ ہمارے مدافتی نظام کو کمزور کرتا ہے تنہائی اداد و شمار کے لحاظ سے مٹاپے سے زیادہ جان لیوا ہے اور اتنا ہی محلک ہے جتنا ایک دن میں سگرٹ کا ایک پیکٹ اس کے بارے میں سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ تنہائی پہلے دائمی ہوتی ہیں پھر یہ ایک شیطانی دائرے کی طرف لے جاتی ہیں جسمانی اور معاشرتی دونوں طریقوں سے یہ تکلیف دے ہیں اور آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ سماجی درد بھی فوری طور پر دفاعی رویے کو متحرر کرتا ہے تنہائی نیند کے موڑ کو چالو کرتی ہے اور ہر وہ شخص جو تنہا ہوتا ہے اسی وقت ہم اس کی صحیح ترجمانی کرنے سے کاثر ہوتے ہیں یعنی ہم اپنے دفاع کے سنجیدہ حصوں کو سمجھنے کے لیے مشکل محسوس کرتے ہیں تنہائی میں غیر چانبدار چیزوں کو مخالفہ نہ آدم اتمات سے تعبیر کرتے ہوئے ہم توازن سے باہر ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارا برا چاہتی ہے یہ تصورات دوسروں کے تین خود کو بچانے کے لیے بہت سے لوگوں کو خود پسند بننے کا باعث بن سکتے ہیں پھر ہم اس سے زیادہ دوستانہ اور سماجی طور پر نا اہل بن سکتے ہیں جتنا کہ ہم تنہائی میں ہیں آپ شیطانی دائرے کو پہچاننے کی کوشش کر سکتے ہیں اس طرح آپ مختلف زاویوں سے سوچتے ہیں جس کی وجہ سے بدت کا احساس بہت سخت اور اداس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے منفی رویوں پر دوسروں پر توجہ مرکوز کرنے اور آپ کے منفی رویے پر توجہ مرکوز کرنے کا سبب بنتا ہے اس لیے تام لات سے گریز کریں کیونکہ یہ بدلے میں تنہائی کے جذبات کو فروغ دیتا ہے اور اس چکر کو توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تنہائی آپ کو دوسروں کے کالوں کا جواب نہ دینے اور دعوت ناموں کو زیادہ دیر تک بند رکھنے کا سبب بنتی ہے جب تک کہ لوگ خود آپ کے سامنے نہ آ جائیں آپ تنہائی رہیں گے ہم میں سے ہر ایک کی اپنی تصویر ہوتی ہے اگر آپ خود کو بے دوست شخص کے طور پر دیکھتے ہیں تو دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھیں آخر کار حقیقی دنیا میں آپ کے اندر کیسا احساس ہوگا یہ آپ پھر جان لیں گے یہ احساس عام طور پر بہت آہستہ ہوتا ہے اس میں برسو لگ سکتے ہیں پھر جب آپ افسردہ ہوں تو یہ بالاخر آپ کو سماجی طور پر جڑنے سے مکمل طور پر روک سکتا ہے یہاں تک کہ آپ چاہیں بھی تو قدم نہیں بڑھا پائیں گے تنہائی کا شکار ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے ہر کوئی کبھی کبار تنہا محسوس کرتا ہے یہ صرف انسان ہونے کا ایک حصہ ہے آپ اس احساس سے چھٹکارہ نہیں حاصل کر سکتے یا اسے نظر انداز نہیں کر سکتے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے اور کیا آپ اس معاملے کی بہت زیادہ منفی تشریف کر رہے ہیں سوچئے کیا آپ کے ساتھی کے ساتھ ابھی یہ ساتھی کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا دوست آپ کا بہن بھائی یا آپ کا کوئی رشتہ دار یا آپ کا پارٹنر کوئی بھی ہو سکتا ہے سوچئے کیا آپ کی ملاقات واقعی منفی ہیں یا شاید آپ غیر جانب داری سے یا مسپت طور پر جانتے ہیں کہ واقعی مستقل بات چیت ہوئی ہے یا کہ دوسرے شخص نے تناؤ کے تحت کیا ہے یا اس نے بلکل غلط کیا ہے ہو سکتا ہے دوسرے شخص نے جو بھی کیا وہ اچھا کیا یا برا اس بات کو نظرانداز کریں بلکل مسترد نہ کریں لیکن اس بات کو نظرانداز کریں دنیا کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے فطری طور پر برے ارادے ہیں جب آپ سماجی تعاملات شروع کرتے ہیں تو کیا آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ یہ کیسے ختم ہونے والا ہے یا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جب تکلیف ہو تو دوسرے آپ کی باز پرس کرنے کے لئے موجود ہوں اگر ایسا ہے تو آپ دوسروں کو موقع دینے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ صرف یہ فرض کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے اس طرح آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے کھولنے کا خطرہ بھی مول لے سکتے ہیں بہت شکریہ میری بات سننے کے لئے اور میرا ساتھ دینے کے لئے اللہ حافظ